دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کی مہنگی ترین امارت کی جن کے مالک سعودی عرب کے ولی عید محمد بن سلمان ہے جس کی قیمت تقریباً 301 ملین ڈالر ہے جو کہ فرانس میں واقعہ ہے یہ محل اتنا مہنگا کیوں ہے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دوستو دراصل آپ کو اس محل میں بہت ساری چیزیں سونے یعنی گوڑ سے بنی ہوئی ملیں گی یہاں تک کہ اس کے واشروں کی ٹوٹیاں کمبوڈ اور شاور تک سونے سے بنے ہوئے ہیں اس محل کے بیرونی حصے میں بائیس کیرٹ پر مشتمل گولڈ پلیٹڈ گھوڑے کی شکل کے فوارے لگائے گئے ہیں جن کے موں سے پانی نکلتا ہے تو خوبصورت پاؤنٹین کا منظر پیش کرتے ہیں اس مہنگی امارت کے چاروں طرف سے فوریسٹ ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافے کا بیعث بنتے ہیں یہ امارت 2015 میں فروخت ہوئی جب اس کی بولی 301 ملین ڈالر لگی تو اس مہنگی امارت کو گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا اس امارت کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ فرانس کے بادشاہ لویس پورٹین ہے جنہوں نے اپنے سکون کے لئے یہاں پر محل تیار کیا تھا جبکہ ایک اور وجہ موجودہ اور ماضی کی کاریگری کا امتزاج ہے انسان کے عقل کو دنگ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ امارت ایسی حیران کن ٹکنالوجی سے بنائی گئی ہے کہ اس کو ایک ایپل موبیل فون سے کنٹرول کیا جاتا ہے محمد بن سلمان دنیا کی مہنگی ترین یارڈ بھی خرید چکے ہیں جس کی مالیت تقریباً 500 ملین ڈالر تھی یہ امارت فراس کے مضافات میں واقع ہے اس کو 1911 میں تعمیر کیا گیا تھا اس محل کو تیار ہونے میں تین سال لگے اور اس میں چودہ قسم کے ماربل اور سونے کی تقریباً پندرہ سو شیلڈ استعمال ہوئی ہیں یعنی اس کو دنیا کے تقریباً آلہ پایا کے کاریگروں نے تعمیر کیا یہ محل 57 اکڑ پر مشتمل ہے اور کنسٹرکشن ایریا تقریباً 7000 سکوئر مربع میٹر ہے اس کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ محل کھائی میں موجود ہے اور اس کو ارد کے جنگلات نے گھیرا ہوا ہے اس کے اندر خوبصورت گارڈنز ہیں اور داخل ہوتے ہی گولڈ پر مشتمل فاؤنٹین کے مناظر اس کے 301 ملین ڈالر مہنگے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اس امارت میں دو سویمنگ پول ہیں جو ایک محل سے پہر جبکہ دوسرا محل کے اندر کی جانب ہے سویمنگ پول میں میڈیٹیشن روم بنایا گیا ہے جس میں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ ایک سمندر کا ویو دیتی ہیں لطف اندوز ہونے کے لیے نائٹ کلپ جبکہ اگر محل میں کوئی خطرہ ہو تو ان کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے بنکرز بنائے گئے ہیں اس امارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بادشاہوں کے دور میں یہ ایک محل بنایا گیا ہو اس کے فرشوں کی بات کریں تو یہ مختلف قسم کے قیمتی ماربل سے بنائے گئے ہیں اس کی چھت کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے بادشاہی کا دربار سجا ہوا ہو اور بادشاہ اپنے تخت پر موجود اس کے علاوہ آپ کو اس امارت میں ماسٹر اپارٹمنٹ ملیں گے جس میں مختلف قسم کے رومز ہیں اور اس رومز کے واش رومز سنگ مرمر جبکہ اس کی تمام ایسیسریز گوٹ سے بنائے گئی ہیں آپ کو سپورٹ کے لیے گراؤنڈ کیرم روم شراب خانہ اور سینما حال بھی ملیں گے یہی نہیں بلکہ اس میں آپ کو قیمتی پتھروں سے بنائے گئے مجسدی ملیں گی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی